دوبارہ ٹی ٹی پی نے جو ہمارے ایک سوک اور دوست ملک میں پناہ لیے ہوئے اس میں پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے امریکہ اس خطے میں رہنا چاہتا ہے اور اس خطے میں دباؤ اپنا رکھنا چاہتا ہے اب وہ دباؤ رکھنے چاہتا ہے پاکستان پر انہوں نے تو آپ سیس وائر بھی بند کر دی آپ نے مر کے سیس وائر کروائی تھی انہوں نے نانس کر دیا کہ سیس وائر دبان آگئے ہمارے تو لگتے تھے اور جنرل پیس رہے تھے ایک اور بہت بڑا معایدہ ہو گیا ہے انڈیا اور سعودی عربیہ کے درمیان سعودی عربیہ انڈیا کو تقریباً 3% ڈسکاؤن کے اندر آئل پروائیٹ کرے گا ہماری ڈائلما ہی اس وقت سب سے بڑا پاکستان کا یہ بنا ہوا ہے اور ازاد کشمی کو میں انکلوڈ کروں گا کہ ہم لوگوں کو ان کا حق نہیں دینا چاہتے کیا ایک پاکستان جو ہے جہاں سیلاب زدگان کے لیے آپ لوگوں سے امداد مانگ رہے ہیں تو آپ کا جو ایک چیف ہے مرسیڈیز ایس کلاس میں سفر کر رہا ہے کیا یہ چیزیں جسٹیفائیڈ ہوتی ہیں میں نے کہا رہا کہ معیشت کو بھوز جو کہیں سب سب اس وقت کوئی معیشت کسی کے پراریٹی نہیں ہے اور معیشت ایک ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی اب کب تک پیسے لیتے رہیں گے ہم ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کرتے آزاد کشمیر 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 کیا ہم بات کرتے ہم ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کرتے اس گراؤن میں جتنے لوگ ہیں نا جس کی جیج میں سو سے کام ہے نا اس نے دبائی جانا ہے کیوں کمانے ہیں اور انڈیا میں جس کے پاس ریزرو ہے نا اس نے دبائی جانا ہے کیوں بھیلا انویسٹمنٹ کرنے ہیں ان کو ان سے پیسانے چاہیے وہ لے کر رہیں گے ہم جا کے ان کی اکانومی سے کما کے گھر بھیجیں گے ہم ان کے لئے لاؤس ہیں مشرف تو ایک ایسے فراٹ تھے جو پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی کو بہت برے دفتوں میں یاد کیا جائے گا تو وہ شخص تھے امریکہ کا بلام بننا کے چلے بھی ہمیں ہم جو شیلے ہیں آپ ابھی اسلام کی بات کریں پورا موضع نہ کٹھا کر لیں this is پاکستان ہم میں صرف جوش ہے اور کچھ نہیں کشمیر ہے وہ روزی روٹی ہے جو بھارت کی نفرت ہے وہ روزی روٹی ہے جو کسی بھی قسم کا دہشتگردی کے خلاف جنگ کے پیسے ہیں سعودی عربیہ انڈیا کو تقریباً تین پرسنٹ ڈسکاؤن کے اندر آئل پروائیڈ کرے گا لیکن اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کو اسی ریڈ پر آئل دیتا سعودی عربیہ جو کی ورلڈ ویلڈ کو فروغ کرتا ہے کیا بجوہات ہے اسلامی کنٹریہ ہونے کے بعد بھی پاکستان پر کوئی رحم کا ہاتھ نہیں پاکستان کی اسلام کرائیس چل رہے گا پوری دنیا نے پاکستان کو بیک ہینڈ پر کر دیا ہوا لیکن اگر میں بات کروں دوسری طرف اگر یوئی جیسی کنٹریز اگر میں دبائی کی بات کروں تو دبائی بھی انڈیا کو زیادہ پر ایفر کرتے ہیں ہاں ہے انڈیا پاکستان کیوں نہیں پاکستان کو کیوں بیک ہینڈ پر رکھا جاتا ہے اگر میں بات کروں کہ دبائی نے صرف ایک کمپنی کے اندر انڈیا کی جیو کمپنی ہے اس کے اندر 10 بلین ڈالرز کی انویسمنٹ کی ہے پاکستان کی پاکستان کی اگر میں بات کروں اویل کی اگر سعودی اریبیا اویل دیتا تو پاکستان کو وہی ریٹ پر دیتا جو ادر کنٹریز کو دیتا ہے لیکن انڈیا کو 3% ڈسکاؤن کر کے دیتا ہے کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو انڈیا میں اس کمپنی میں اس نے 10 بلین ڈالر انویسٹ کیا ہوا ہے پاکستان کی ٹوٹل اکانومی آٹھ بلین ڈالر پر کھڑی ہے اور وہ بھی پرائیوٹ ریزرگ ہے ٹھیک ہے انڈیا کی اکانومی آٹھ سو بلین ڈالر پر کھڑی ہے پاکستان کی ایل سی سکس منس پہ کھلتی ہے اویل کی انڈیا تھری منس پہ ایل سی کھولتا ہے یہاں پہ سکس منس کا کریڈٹ ہے وہاں پہ تھری منس کا کریڈٹ ہے تو آپ پرائز سے فرق کر لیں پاکستان کو بھی اس حسنہ ملتا ہے کیونکہ کریڈٹ این والز پرائز اگر میں بات کروں فوراں اگر ریلیشنز کی بات کروں تو پاکستان اس قسم کے ریلیشنز نہیں بنا پاتا آدھر کنٹری کے ساتھ اگر ہم دیکھا جائے تو دنیا کی ہسٹری میں بڑی بڑی دشمنیاں پائی جاتی ہیں آدھر کنٹری کے ساتھ لیکن اس قسم کا رویہ جذباتی نہیں ہوتے کہ انڈیا کا نام سنتے ساتھی ہم انڈیا کا نام سنتے اتنے جذباتی کی ہو جاتے ہیں اگر ہم انڈیا کا ساتھ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کتنے بینفیٹس ہوتے ہیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ آپ کا فیلڈ یہ ہے کچھ بتائیں ذرا میں 80% reserve army کو جاتا ہے کیوں انڈیا سے save رہنے کے لیے اس لیے صحیح ہو گیا بہت شورٹکٹ میں اچھا آنسر دیا تو اگر میں بات کروں میڈل اس کی اگر میں یوی کی بات کروں دبائی کی بات کروں تو دبائی رسکشن لگا تھا پاکستانیوں پر اگر کوئی پاکستانی دبائی آنا چاہتا تو اس کے اکانڈ میں کم سے کم پانچزار درہم ہونے چاہیے جبکہ انڈیا کی میں بات کروں تو انڈیا وہ کہتا کہ بھائی آپ صرف آؤ ہمارے پاس اور انڈیا نے تقریباً 30% investment کی ہوئی ہے پوری دبائی کے اندر کیا سمجھتے ہو اب اسی وجہ سے رسپیکٹ ہے انڈیا کی اس گراؤن میں جتنے لوگ ہیں نا جس کی جے میں سو سے کام ہیں نا اس نے دبائی جانا کیوں کمانے دبائی اور انڈیا میں جس کے پاس ریزر ہے نا اس نے دبائی جانا کیوں بھلا investment کرنے ان کو ان سے پیسہ نہیں چاہیے وہ لے کر رہیں گے ہم جا کے ان کی اکانومی سے کما کے گھر بیجیں گے ہم ان کے لئے لاؤس ہیں ابھی ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ دوبارہ سے ایک طرح سے پاکستان کو دھمکی دے دی ہے کہ وہ پوری کنٹری میں جو ہے اپنے ملیٹنس کو کائٹ ایک کرنے کے لئے تو کیا کریں گی لوگ ہم نے تو بہت خوشیاں بنائیں تھی کہ جی طالبان آ گئے ہمارے ہم نے دہشت گرد کی کمٹ رہے تھے ہم نے دہشت گرد کی جنگ بھی لڑی تھی ویسے پیسے لے کے وہ ایک عرضو کازمی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آہ طالبان کی جانب سے سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی کو مزید پیسے کار ہوں گے دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے it means more money it means کہ آپ کو security equipment کے لیے آپ کو ہتیاروں کے لیے operations کے لیے ان وسائل کا رخ دوبارہ سے ان کو ان کی طرف موڑنا پڑے گا جو کہ پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں سلاب زدگان کے لیے آپ امدادیں مانگتے ہیں اور آپ پھر بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ جدید سے جدید اتیار ہیں تو ویسے عرض بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر محلے میں چوریاں ہونا بند ہو جائے نا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان چوکی دار کو کیونکہ کوئی اس کو لفٹ نہیں کراتا لیکن جب تک محلے میں چوریاں رہیں گی جب تک محلے میں ڈکیتی کا ڈر ہوگا تب تک چوکی دار کا جو ٹیک ہے نا وہ ٹائم رہے گا I think I'm clear enough to you لیکن چوکی دار نے رخ بدل لیا ہے پہلے بھارت سے ڈرائے جاتا تھا اب وہ ٹی ٹی پی سے ڈرائے جاتا ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ جو کشمیر ہے وہ روزی روٹی ہے جو بھارت کی نفرت ہے وہ روزی روٹی ہے جو کسی بھی قسم کا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پیسے ہیں وہ روزی روٹی ہے تو آپ نے آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہر وقت اپنے آپ کو پاکستان کے حالات سے ریلیونٹ رکھنا ہوتا ہے ان کو کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہے وہ اپنے ملک میں رہ کر مال روڈ پر اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے اس کو ان آنسوں کی فکر نہیں ہے جب وہ لاہور ائرپورٹ پر یا اسلامباد ائرپورٹ پر یا کراچی ائرپورٹ پر بھاری دل کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو اپنے بڑے ماں باپ کو الودہ کہتا ہے اور اکیلہ سعودی عرب کی طرف چل پڑتا ہے کہ میں پیسے کما کر ان کو واپس بھیجوں تو ہمیں اپنی اکانومی کی طرف توجہ دینی ہوگی عرضو ہمیں جب اور میری باہ جب تک اور ایک بات کہ جس کے ہاتھ میں ہتوڑا ہوتا ہے نا عرضو اس کو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے اور یہ اکانومی پر کام کون کرے گا پی ٹی آئے امران خان نواز شریف یا زرداری صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہمارا پولٹیکل سیٹ اپ ہے وہ اتنا زیادہ دی سنٹرلائزڈ اتنا زیادہ کمزور ہے کہ کوئی بھی ایک جو ویک پولٹیکل گورنمنٹ ہے وہ اس وقت اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے تو اس لیے آپ جیسے پاکستان کے اندر جب تک ایک مضبوط ڈیموکرٹک گورنمنٹ نہیں ہوگی جو ایک حقیقی عوامی مانڈیٹ کو ریپریزنٹ کرے گا دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند ہے ہوگا ویڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی جیدہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ ضرور سر کیجئے نمسکار فری ملیں گے موسیقی